ایک شریعتر کے در میرا قتل کیا گیا ہے کوئی شریعتر آجا چھے مینے پہلے اور چھے مینے بعد ایک شریعتر آجا کہ ایک آدمی جو جمعوں کے در بولنے والا ہے اس کو کس طریقے سے جوا کیا جائے قتل کیا جائے ایک شریعتر کے در بلوچی جی کو مارا ہے بلوچی جی کو مارا ہے لیکن میں پیدا جاؤں گا بلوچی جی کا مانے کا جو شریعتر ہے پولیٹیکل قتل کرنے کا شریعتر ہے میرا چھنڈ جاگے گا میرا چھنڈ جاگے گا اور میں اپر والے سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میں غلط ہو تو مجھے سجا دے اگر یہ لوگ جلتے ہیں جو مجھے شریعتر کے دور پر مجھے پانٹی سے جائن کرنے سے پہلے چھے مینے اور بعد میں چھے مینے جو شریعتر چڑھتا رہا اگر یہ لوگ غلط ہیں تو اپر والے سے دعا کروں گا ان کا ایک پی ایم ایلے یہاں سے بنکے نہیں جانا چاہیے ان دلی کے چار شئے لوگوں کا جو یہاں پہ آکے ہمیں بے بکاپ بڑھتے ہیں ان لوگوں کو میسے جانا چاہیے ان کو سندے جانا چاہیے کہ جمہو کے لوگ مہاراج آکان ڈوگروں کا جمہو کشمی کا اپنے کبھی بتاست نہیں کر سکتے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گا میرے اوپر جو ایلیگیشن لگایا اور جس طرح سے مجھے ڈیچ کیا گیا مجھے پولیٹیک کا قتل کیا گیا تو سانجھا کرنا چاہتا ہوں باگے کا سفر میں جلد ہی آپ کے ساتھ دوارہ سے بیٹھ کروں گا لیکن آپ کو بتایا کہ سوشل ایکٹویسٹ کو سمجھ ہی کرتا ہوں میں چوبیسٹ کٹے کام میں لگا رہا ہوں تو اس لیے ایسے سوشل ایکٹویسٹ ہمارا کام چلتا رہتا ہے نیکسٹ کا پولیٹیکل کیا ہوگا آپ کے ساتھ جلد ہی ساجہ کرتے ہیں تو آیا تھا ان کے خلاف کو ڈالاؤنوں نے اور ان کے ورکر مہاں پہ لکھتے ہیں ریکارڈ چاہیے ہوگا میں دوں گا یہ ورکر کہتے ہیں کہ میں نے غلط کیا ہے کہ ایک پریزنٹ کو ہٹ آنے کے لیے جو پہ پلان کیا وہ غلط کیا وہاں کا بھرکر ان کا بی جے پی کے ساتھ ملا ہے ڈلی کی تیم مجھے لگتا ہے اندر سے ملی ہے میرے پہ الگیشن کے بارے میں لڑ رہا ہوں وہاں میں نے کوٹ میں لڑ رہا ہوں بکیلوں کو بھی سے دے کے لڑ رہا ہوں ڈی ای پی جے پی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہمارے پہ الگیشن جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس لیے میں کہنا چاہوں گا اور بھی الگیشن ہیں لیکن میں مانہانی کا مقدمہ ان کے اوپر درج کرنے جا رہا ہوں اور میں کوٹ سے کہوں گا کہ کم سے کم میرے جیسے انسان کو نیائے ملنا چاہیے اور یہ جو ڈھونگیاں پہ آئے ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں کے خلاف قانونی کاربائی ہونی چاہیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں میرا آپ کا سفر مجھے آپ نے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہر ایک منٹ کی خبر ہے میرے پاس شیئے مہینے تک ہر دن ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے شیفن پورٹیا صاحب آپ کے بغیر پارٹی نہیں چل سکتی ہمارے ساتھ آئیے میں گیا میں نے کہا میں شرط یہ ہے کہ مجھے اور پوچھنی چاہیے آپ کے جو ہیڈ ہیں ان سے بات کریں گے کہ جنگو کشنی کو لے کے آپ کی مولاسیز کیا ہیں ان سے مینٹی کے بعد جائن کریں گے مولاسیز ٹھیک لگے گی جائن کریں گے نہیں لگیں گی تو جائن نہیں کریں گے انہوں نے مجھے پندرہ دن کا ٹائم دس دن کا ٹائم آر دن کا ٹائم مجھے مجھے میرے سے اناؤنس کروا دیا کہ فران ڈیڈ کو جائن کریں گے اس سے چار دن پہلے آپ کو ملوائیں گے چار دن پہلے میں دلی چلا گیا چوتھا دن بھی گیا تیسرا بھی گیا دوسرا بھی گیا پہلا دن آیا کہتے جناب کیجریوال صاحب تو بہت بیزی ہیں تو میں نے دل میں سوچ لیا کہ یہ کوئی میرے ساتھ ایک شڑی انتر چاہ رہا ہے مجھے لگتا ہے لیکن میں پھر اپنے آپ کو سنبھالا کہتے سوے ملے کے جائنی کے ٹائم ہے جائنی کا ٹائم آیا کہتے جناب وہ تو آ نہیں سکتے بہت بیزی ہیں میرے ساتھ دوسرا شڑی انتر رچا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جمہو اس سے پہلے کہ جمہو کشمیر میں آپ ہمارا فیس ہوں گے آپ کی ادیشتہ میں ہم چناؤں لڑیں گے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی آپ کے وغیر پوشے وغیر نہیں ہوگی اور چاہتے ہی آپ کو بڑی ذمہ داری نیوانی ہوگی آگے اس کے بعد ہم نے ایکٹیویٹی سٹارٹ کر لی انہوں نے کہا تھا کہ ہفتہ داس دن میں آپ کو ذمہ داری ہے جو نیوانی ہے اس کے لیے آپ کو کیا رہنا ہے مندرہ بھی اس دن ہم نے ایکٹیویٹی کی اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھئی کام سے کام کو کسی وہاں کوئی کمیٹی بنانی ہے کسی کو ڈیزگنیشن دینی ہے کسی کو ذمہ داری دینی ہے میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں ہے ذمہ داری چھے مہینے نکل گئے چھے مہینے کے بعد پندرہ دن آج سے پندرہ دن پہلے مجھے یہ کہا گیا کہ منکوٹی ہے جی آپ کو پروینچل پریزیڈنٹ ہم بنانے جا رہے ہیں اور آپ کی خوشنہ کب کرنی ہے مجھے بچائیے ان کے جو پرواری ہیں میں نے ان کو کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ میں اپنے دباق سے آپ کی پارٹی کو مورے طریقے سے نکال چکا ہوں کیونکہ آپ نے کچھ باتیں میں بول نہیں رہا ہوں لیکن آپ نے ڈیچ پہ ڈیچ مجھے نہیں میرے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ بھی سیپڑوں ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ آپ نے ڈیچ کیا ہے